کراچی میں چالی سے زائد معصوم اسماعیلی مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا یہ خاموش پرامن تعلیم یافتہ اسماعیلی پاکستانی کون ہے یادوں کا ایک دوفان ہے کیوں مٹ آیا ہے یاد آیا انیس سو چھے میں اسماعیلیوں کی روحانی پیشواس طرح خان سوہیم نے آل انڈیا مسلم لیگ بنانے کی بھرپور کوشش کی اور آل انڈیا مسلم لیگ کے سات سال صدر رہے پورے بھارت کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے رہے ہاں یاد آیا پھر یہی سر راغہ خان تھے جنہوں نے انیس سو گیارہ میں علی گرڈ یونیورسٹی بنانے کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کی مہم شروع کی تیس لاکھ سے زائد کی رقم اکٹھی کی جو انیس سو گیارہ میں بہت بڑی رقم تھی اور یوں سر سید احمد خان کے خواب کو سچ کر دکھایا پھر یہ بھی یاد آیا کہ پہلی گول میں اس کانفرنس میں قائد عظم سر راغہ خان مولانا محمد علی جہر اور مولانا فضل الحق شامل تھے یاد کیے کہ یہ سر راغہ خانی تھے جنہوں نے انیس سو چالیس میں دور دراز علاقوں میں تعلیم اور صحت کے ادارے بنانا شروع کیے آج انی کے اداروں اے کے آر ایس پی وغیرہ کا شمار دنیا کی بہت بڑی انجیوز میں ہوتا ہے پاکستان کو جب بیرونی کرزوں کے حوالے سے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا یا کسی بھی معاشی پریشانی کا شکار ہونا پڑا ہزائنس سر کریم آگا خان آگے بڑے پاکستانی اسماعیلی بھائیوں کی اکثریت کراچی اور ہنزہ میں رہتی ہے ہنزہ پوری دنیا میں ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے سو فیصد شرح تعلیم تقریباً صفر فیصد بے روزگاری اور تقریباً صفر فیصد ہی جرائم کی شرح ترکی پسند سوچ یا جسے اسلامی سوچی کہا جانا چاہیے کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایم ایم ایسی خواتین ہنزہ میں ترکھان الیکٹریشن اور پلمبر جیسے شعبوں میں مہارت حاصل کر رہی ہیں کام کی عظمت تھی تو اسلام کا درس ہے اس پرامن جنت سے کراکروم ہائیوے گزرتی ہے پاک چین اقتصادی رہداری خجراب سے داخل ہونے کے بعد ایک سو پچاس کلومیٹر سے زائد فاصلہ اسی خطے میں تیہ کرتی ہے یوں سمجھئے کہ پاک چین اقتصادی رہداری کی یہ شہرگ ہے اور کیا کراچی میں معصوم اسماعیلی پاکستانیوں کی شہادت اسی شہرگ برہاتھ ڈالنے کی ایک انتہائی قابل مضمت اور گھٹیا کوشش تو نہیں دشمن جو بھی ہے ایک بات تیہ ہے کہ وہ پاکستان چین پاکستان کی خوشحالی خطے میں امن کا دشمن ہے پاکستان اور چین کا مشتر کا دشمن ہے پاکستانی قوم نے ہنزہ پر اور اسماعیلی بھائیوں اور ان کی خدمات پر ہمیشہ فخر کیا ہے اور فخر کرتے رہیں گے اور ہم مل کر دشمن کے مضموم مقاصد کو ناکام بنائیں گے یہی اس گریٹ گیم سے نمٹنے کا طریقہ ہے موسیقی 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 موسیقی